اب پلول سے علاباد کی طرف چلتے ہیں ویسے یہ نام اب کچھ ہی وقت کا مہمان ہے کیونکہ اتر پردیش کی سرکار علاباد کا نام بدل کر پریاغ راج کرنے والی ہے آج سے چار سو تر تالیس ورش پہلے مغل بادشاہ اکبر نے اتر پردیش کے پریاغ کو علاباد کہنا شروع کیا تھا اور تب سے احتیاسک دستاویزوں میں پریاغ کو علاباد لکھا جانے لگا لیکن اب اتر پردیش کی سرکار اکبر کا چار سو تر تالیس سال پرانا یہ فیصلہ پلٹ رہی ہے اور جلد ہی عادی کاریک روپ سے علاباد کا نام پریاغ راج ہو جائے گا آج آپ نے نام بدلنے کے اس فیصلے سے جوڑی تمام راجنیتک بیانبازی بہت سن لی ہوگی بہت دیکھ لی ہوگی لیکن کسی نے بھی آپ کو پریاغ کو علاباد بنانے کی احتیاسی کہانی نہیں بتائی ہوگی پریاغ میں گنگا یمنا اور سرسوتی کا سنگم ہوتا ہے لیکن آج ہم اس میں گیان کے ساگر کی کچھ بوندیں ملائیں گے پہلے ذرا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کسی کے نام کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں نام میں کیا رکھا ہے لیکن نام میں بہت کچھ رکھا ہے اگر ایک شبد میں کہیں تو نام کا مطلب ہوتا ہے پہچان اور نام بدلنے سے پہچان بھی بدل جاتی ہے علاباد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے آج یہ سوال بہت مہتپون ہو گیا ہے کہ کیا اتر پردیش کی سرکار 2018 میں علاباد کی پہچان بدلنے کی کوشش کر رہی ہے یا پھر اکبر نے 443 ورش پہلے سن 1575 میں پریاغ کی پہچان بدلنے کی کوشش کی آخر علاباد یا پریاغ کی اصلی پہچان کیا ہے یہ پہچان اب بدلی جا رہی ہے یا یہ پہچان ساڑھے چار سو ورش پہلے بدلی گئی تھی آج یہی سمجھنے کے لیے ہم نے کئی اتحاسکاروں سے بات کی کئی اتحاسک کتابوں کا دھین کیا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر کسی شہر کا نام بدلنے کے پیچھے کی مانسکتہ کیا ہوتی ہے اور علاباد کا سچ کیا ہے مغل بادشاہ اکبر کے درباری اتحاسکار اب الفضل نے اپنی اتحاسک کتاب اکبر نامہ میں اس گھٹنا کا ذکر کیا ہے اکبر نے اپنے جیون کی گھٹناوں کو لکھنے کے لیے اب الفضل کو نیفت کیا تھا اکبر نامہ میں اب الفضل نے لکھا ہے لمبے سمجھے اکبر کی یہ اچھا تھی کہ پریاغ میں ایک مہان شہر کی ستھاپنا کی جائے پریاغ میں گنگا اور یمنا ندیوں کا ملن ہوتا ہے بھارت کے لوگ اس شہر کا بہت سممان کرتے ہیں یہ دیش میں تیرت یاترہ کا ایک بہت بڑا کندر ہے اس لیے اکبر نے پریاغ میں ایک قلعہ بنانے کا وچار کیا علاباد زلے کی سرکاری ویب سائٹ میں لکھا ہے کہ علاباد کی ستھاپنا اکبر نے ورش پندرہ سو پچھتر میں کی تھی پریاغ میں گنگا اور یمنا کے سنگم پر اکبر نے ایک قلعہ بھی بنوایا تھا اور اس قلعہ کی سرکشہ ویبستہ بہت مضبوط تھی کیونکہ یہ قلعہ ندی کے کنارے پر تھا لیکن بعد میں یہ قلعہ ہی اکبر کے لیے سردرد بن گیا ورش پندرہ سو ننیانمے سے سولہ سو چار کے بیچ جب اکبر کے شہزاد سلیم نے بغاوت کی تو اس نے علاباد کے اس قلعہ کو ہی اپنا گھڑ بنایا تھا اسی علاباد کو بعد میں اللہ آباد کہا جانے لگا اس کا مطلب ہوا اللہ کا شہر لیکن ہندووں کی مانتہ ہے کہ ہندو دھرم کے تین پرمک دیوتاؤں میں سے ایک برمہ نے یہاں پر یگ کیا تھا پریاغ کا نام ہزاروں ورش پرانا ہے یہ نام دو شبدوں سے مل کر بنا ہے پرا اور یاگ پرا کا مطلب ہے وشیش اور یاگ کا مطلب ہے یگی دونوں شبدوں کو ملا دیں تو پریاغ کا مطلب ہوا وشیش پرکار کا یگی بھارت کے ہزاروں ورش پرانے گرنتھوں جیسے وید پران رامائن اور مہ بھارت میں بھی پریاغ شبد کا ذکر ہے اس کا مطلب ہے کہ پریاغ کا نام ہزاروں ورش پرانا ہے اکبر کے جنم کے آٹھ سو ننیانوے ورش پہلے چین کے یاتری ہوین سانگ نے پریاغ میں کمب میلے کا دورہ کیا تھا اپنے اتحاسک دستاویزوں میں ہوین سانگ نے الاباد کو پریاغ کہہ کر ہی لکھا ہے یہاں تک کہ اکبر کے اتحاسکار نے بھی اسے پریاغ کہہ کر ہی زمدت کیا ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر پریاغ کی پہچان بدلنے کے پیچھے کا مقصد کیا تھا اس کے لیے ہمیں اتحاس کی کچھ اور مہتپون گھٹناوں کا بھی ادھیان کرنا پڑے گا اور یہ کہانی بہت دلچسپ ہے ورش 1857 میں بھارت میں مغل سامراج سماپت ہو گیا تھا لیکن اگر آج بھی دیش میں مغلوں کا راج ہوتا تو آگرہ کا نام اکبر آباد اور مطورہ کا نام اسلام آباد ہوتا یہ جان کر آپ کو آشرے ہو رہا ہوگا لیکن یہ اتحاسک تتھے ہیں مغل بادشاہ اور اگنزیب نے مطورہ کا نام بدل کر اسلام آباد رکھ دیا تھا یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ مطورہ بھی ہندووں کی مطورہ بھی